کوئٹہ سے تیس کلومیٹر دور دشت کی ویرانے میں ایک نئی بستی بن رہی ہے اسے آباد ہوئے ابھی صرف دھائی سال کا عرصہ ہوا ہے یہ بستی نامعلوم افراد کی ہے جو ایدی فاؤنڈیشن کا تیسرا قبرستان ہے اس قبرستان میں ڈیٹھ سو کے قریب قبریں واقع ہیں جن میں سے دس قبریں ان مسک شدہ لاشوں کی ہیں جنہیں روان سال نو جنوری کو دفنایا گیا تھا یہ لاشیں پہاڑی لاکھوں سے لا وارث حالت میں ملی تھی بلرستان کے تو بہت بڑا رقبہ ہے کئی سے بھی اطلاع میں ملتی ہے مختلف لاکھوں جیسے ہم نے کلات ایریے سے بھی اٹھائی مستنگ سے بھی پشین سے بھی کچھ لاکھ سے بھی چہرہ وغیرہ یہ سارا پورا جسم ان کا بلکل ڈیمیج ہوا ہوتے ہیں جن کی شناخت کرنا بھی بہت مشکل ہوتے ہیں تو خراب لاشیں ہوتی ہیں ہم ان کی بھی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ نیٹ پہ ہم چلاتے ہیں کہ کوئی ان کے وارث مل جائیں جو اپنے کاندوں پہ قبرستان تک چلے جائیں لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی سو میں پانچ یا آٹھ لاشیں کوئی ان کے وارث آتی ہیں بتیس اضلاع پر مشتمل بلوستان میں صرف کوئٹا سیول اسپتال میں پوس مارٹم اور سرد خانے کی سولت موجود ہے حکام کا دعویٰ ہے کہ تشدد شدہ لاشوں کے ڈی اے نے لیے جاتے ہیں بلوستان سے ملنے والی تشدد شدہ لاشوں کا اندراج تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی شناخت کا کوئی محصر طریقے کار دستیاب نہیں ہر ماہ اس قبرستان میں ایک نمبر کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی نمبر اس لاش کی شناخت بن جاتا ہے ریاسویل بی بی سنیوز کوئٹا تشدد شناخت بن جاتا ہے تشدد شناخت بن جاتا ہے تشدد شناخت بن جاتا ہے موسیقی